حسین شماری والا سید محمد حسین شاہ تکی عباس قیامت غلام علی بھٹی پیر عاصف علی جیلانی سید علی رضا دعوت خیل غلام شبیر جویہ صاحب فتح فرمی سن باواز بلند تر صلوہ حسین شبیر جیلانی سید علی بھٹی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو سالوات تھی آوازنا پڑھو بیماران دی شہت عبی واسطے صلوات پڑھو اپنے وارث امام زمانہ بادشاہ دے ظہور زندہ واسطے صلوات تھی آوازنا پڑھو صاحبہ نزد عربہ دانش محبان وارثان کائنات باشندگان ملک ویلائیت امیر کائنات توڑی اپیشیں جہادرہاں دل چاند ہے توڑی سماد دے نور محل دے سہنچ مودد تے آل یاسین دا مسلح بچھاکے اصول نہیں ہے چاندر کاتا بڑھا دامن وقت تے کتنی گنجائش نہیں کہ میں لمبی جوڑی تقریر کر رہاں بہت جلدی کلم دستہ پر شروع کر رہے ہیں سقابتوں میں مثال اس کی کون لائے گا خانے والدہ دید مجمع پہلی سطرہ کیے توڑی میں زائدہ پتہ چل گئے ہیں سقابتوں میں مثال اس کی کون لائے گا سوال کر سندر عزاج ہنڈوی پہلی ور یہ تھے آئے ہیں سطرہ کیے سقابتوں میں مثال اس کی کون لائے گا کنی گل کر رہے ہیں پوری توجہ سقابتوں میں مثال اس کی کون لائے گا حسین دیتا ہے بندوں کو کبریا کی طرح سقابتوں میں مثال اس کی کون لائے گا حسین دیتا ہے بندوں کو کبریا کی طرح ویکنہ میرے پاس حسین دیتا ہے بندوں کو کبریاں کی طرح بس ایک شرط پہ جنت میں جائے گا یہ رضا اگر وہ اچھی لگی مجھ کو کربلا کی طرح شابش مجمعہ کافی اکبری اچھا بھلا ہاتھ کر کے بوری طاقتنا لے بولو ہائی دری دری بطول کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے جنگا سننا لے ہو جنگے پانڈالے بھی ہیں تو میں عدب دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آئے میرے یقین ہے کہ میرے کلم دی زمین میں تھے پانی مل سی اے دری بطول کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے سوال پہ دو دے جنوی اگر دری بطول کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے آنکھیں ایتی اثر کی ہویا دری بطول کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے مقدروں نے کیا سجدہ میرے پاؤں میں جنگے بندے میں بیک رہے ہیں یہ حیران بیٹھے گئے دری بطول کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے مقدروں نے کیا سجدہ میرے پاؤں میں علم کے سائے میں بیٹھا تو خلد ایسے لگی شہر کو چھوڑ کے کیسے رہوں گا گاؤں میں شاہ باش آئے دری صدح جی ہو اور بھی خطبے در ٹائم نے کیونکہ اتھ ہی ہونا میرے واسطے انجی لازمی آ جوہے مسلمان تو مومن ہون واسطے علی ان ولی اللہ پڑھنا ضروری میں حاضر ہو گیا جمشید میرا بھائی ہے فیصل میرا بھتی جائے میرے بھائی امیر مختار نے بھی حکم کی تلازمی آؤ میرا دل ہے کہ میں تنوں علامہ اکبال دین دو سترہ انہوں دی تشریح کر کے سنجھ اور مقتبہ فکر نو یاد ہے میں نو کلن نو جوان بڑھے بچے انو اشیر یاد ہے میں شیر شروع کرنے ہر مندے پڑھ دین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں شیر علامہ اکبال دین جواب شکوش موجود ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں شعوران شیر بڑھے آ تیتی سال ہو گئے ہیں گومنٹ آف اسلام دا ملازمہ خزانہ سخن علی محمد اتنا عطا کیتا کون میں آپ بھی تعداد میں کر سکتا جو تو میرے ذہن دی ذاتہ کے شیر آیا میرے ذہن دی ہاتھ سے آیا میں سوچے رزاج ہنڈوی بات بہت بڑی ہے تشریح کسے نے کہتے ہیں تشریح میرے نہائیت موزد حضرات تشریح فرما ہو تشریح بھی شیر تھی میں بانڈ کی تھی دو حصے ہیں پہلی سطر تھی پہلا ہے مشروع شرط کی محمد سے وفا تو نے اگر تُو محمد نے وفا کیتی تو ہم تیرے ہیں اگ ہے اہد انعام دا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اگر تُو محمد نے وفا کیتی اسی تیرے ہیں تینویں انعام کی دینے جہان کی یہ لوح و قلم تینے ہیں یہی ہے لو میں اس گلنوں دینے جرا کے قصیدہ لکھیا سنامنا چاہنا ایک گلن پوچھنا کیا علامہ اقبال جو آکھ ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کیا علامہ اقبال لوح و قلم دا مالک ہے آہ تھوڑے بندے بول دیں مالک نہیں اے میری دائری میں آکھنا ہو جیے بھائی میرا بیٹا تُو لائے میں نے فکر نہیں تو پوچھنا دا نہیں کیوں ہوں جو کوئی پوچھنی نہیں سکتا پہ رزاج ہنڈوی دیتی کیوں میں آکھنا ہو جیرے میری مالک میں میں دے دیتی یہ تھی علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اس دا مطلب ہے لوح و قلم دا مالک جیڑا ہے او یاک سکتا ہے کلم علامہ اقبال دا ہے مالک کوئی ہو لے اب بندے پریشان بیٹھے پچھلے جتے جا ملے میں انڈا ساں جو مالک جیڑا ہے مجیڑا میں لبے ہے تو انہوں سنا ملے چاہنا صلوات اچھی آواز نہ پھولو میری مالک مدنی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کلم تیرے ہیں کون آخرے کس لو آخرے کس ولی آخرے توجدہ طالبان اپنے محبوب محمد کو جو دیکھا جنہا آگے ہی محبوب محمد کو جو دیکھا جنہا آگے ہی مراہ کا اسی وقت یہ خالق نے کہا آگے ہی مراہ کا اسی وقت یہ خالق نے کہا تھی اگر اس کو بنا تو ہم تیرے ہیں بولو بولو علی والیاء آئے داری تشریف پسند ہے نا جنہوں نے تشریف پسند دے دوں میں حد بلاند کر کے بولو آئے داری توڑی زندگی ہے دی اگر اس کو پناہ تونے ہم تیرے ہیں پناہ دیتی محمد ہے اللہ دی امانت لو خانے والدہ دی جملہ میں آکھا لگا میں دیکھا لیا کہ دیکھا ہی محمد ہے اللہ دی امانت امانت ہمیشہ ہوتے رکھی جاندی جس دے ایمان دا پتا ہوئے خاندان دا پتا ہوئے کردار دا پتا ہوئے اللہ کہے ہی میری امانت عجیب میں جملہ نہیں آکھیا اور میں جملہ کھنگا کڑا بندہ بولدہ کڑا نہیں بولدہ جس دے کول اللہ دے بندے اپنیاں امان تا رکھانو اس امین محمد آخ دن جاندی کول اللہ اپنیاں مانتا رکھے اس امین نو عمران آخ دن پچھلے بندے آئے داری صدقی جس دے کول اللہ اپنیاں مانتا رکھے اس امین نو عمران آخ دن امانت رکھ لئی اللہ فرمائے عمران میں تیرے کے بڑا موڑا مہین تو میں میں تو یہ جو میرا گزارہ نہیں ہوتا تو میں میں تو تو پال سونا سنگ دائیں کام تو کر دائیں نام میرا بڑ جاندائیں اے عمران اس نو پال جدو میرا حبیب بڑا ہو جاوے اور میرے کو لفظ ہے ہی نہیں لو عدیب مندے بیٹھے جدو میرا حبیب بڑا ہوئے میں کہا لائے لفظ سونا نہیں یہ جاکہ اللہ نے فرمایا اے عمران جدو میرے حبیب دین نال ہے نو یوسف تا شباب سجدے کر لگ بھوے مالک میں کرنا کیا ہے ہم تیرے ہیں کرنا کہ اللہ کیا میرے محبوب کی جب کالی عبادی ہوگے میرے محبوب کی جب کالی عبادی ہوگے جب دین جاز میرے پیارے کی شادی ہوگے سوچو دین جاز میرے پیارے کی شادی ہوگے اس کا گارہ عقد پڑھا تو نے تو ہم تیرے ہیں بولو خانے والا لے آو چاہ باش آئے داری خوش بیٹھے ہو نا بڑے عدیب بندے ہو میں مہتمین ہو گیا لوگ لئے اس کا ترانکھن لگا گل تو ہی تو جنی لے آیا مومنین تک جڑے برامتش بندے بیٹھے ہو پچھو رضا جنوی کی میں بندہ کھنے کیا بھی کوئی عجیب ہو میں کہ کیوں لے کہ آپ سے بڑا مل دے ہو ہاں؟ درجہ مال بندے 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 ذات کی ہے جائلی مجد کہا تو نے تو ہم تیرے سارے بولو توربت کی امارت کی نایا عمل کو ضرورت نہ کسی ذات کی ہے یا یلی مدد کہا تو نے تو ہم تیرے ہیں شاہ بش تائم میرا رہ گیا ہے نو منٹ ہے جی لیکن میرا جی میں تو ساں چھتی چھتی انہا قبول کیتا ہے یہ کرا میں بسم اللہ کرا لو میں ایک کسی ذاتا نو سنامنا چاہنا کہ جڑے دعا میں لے کے آئے جڑے پندہ آگتا ہے چالیس سال تو غلامتا جنبی میری دعا قبول نہیں ہوئی میں کسی ذات پڑھنا کہا کر دعا قبول نہ ہوئے تو میں توڑا مجرم وہ کوئی ممبر دکھلو کہ مجلس پاکج کوئی بندہ اتنا بڑا اہد نے کرتا دعاویٰ نے کرتا یہ کسیدہ ہے مقدومہ ام البنین صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ اللہ دی کائنات جے واحد بھی بی جلیاب بھی باب الحوائے جے پتر بھی باب الحوائے جے اللہ دی کائنات میں غربت ہو بھی نا غربت گھارچ مقدومہ ام البنین پاک تا دستر خان وچھا تیرے رزق دی زامن عباس دی باب الحوائے جمع بنا ہوئے سا پنجاز سال تو یہ چپ گئی ہونکہ شاگرد بھی بڑے بڑے ذاکر ہیں پتر ذاکر ہیں میں جانا مجلس ہو بڑا جیڑی کچھ نہ کچھ اثر چھٹکے ہیں ام البنین ام البنین ای بار بار آنے میرے کو وقت نہیں فضائل دیکھ بہت بڑا آسمان ہے میں جلے توڑے کول چھوڑے ام البنین ام البنین ام البنین ام البنین تیاری ہے نا سارے حدیر اجنے مل کے بولو حیدری اے نام فاطمہ ہاں چند دین دا نا دنیا تے دین امال بنین اللہ اکبر سارے بولو حیدری دنیا تے دین امال بنین زیادہ تشریف میں نہیں کرنی اللہ کا باہر جب تک پچھو بانی آنے نارے نہ لائے میں سمیسا ہمیں مجلس فیل پڑے آن پچھو رضا جھنے کیا گنا چاہنا ہے میں کیا ڈسا ہمیں وَاکِرْدَارِ دَازَرَائِ جَانِ مَیَارِ دَازَرَائِ جَانِ مَیَارِ دَازَرَائِ ہوئے 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 توجہ کرو خانمالا لے رہاو توڑی زندگی آو سمیسا ہمیں مجلس فیل پڑے ہیں 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 او بادار تک گلی تک جو کی بندہ خام ہوچ رہ گیا میں سمیں ارادا جھنبی سینڈ دیا تا نہیں فضائل تا بہت بڑا سمندر ہے ام البنین ام البنین میں ویک رہا ہے کڑا بندہ میرے وار سے دو آدھا حق لے گے بیٹھے ہیں او دو چین کو بھی ملتا چینے جدو امہ ایک اہدا حسین بولو دیو ہیداری دو آٹی زندگی ہوئے ہیداری اینج نے یہ آلی سارے آکر پوری طاقت ناجڑی علی دلنگر کھاندے بولو ہیداری او دو چین کو بھی ملتا چینے جدو امہ ایک اہدا حسین اگتا دی بانے بختا دی رہانے سوجہ اگتا دی بانے بختا دی رہانے آئیدہ کوئی نسانی زہرا دی بالا دی دل دی مکینے امہ اگنی شابش شابش زہرہ دے بالان دے دل دی مکینے ام المنین جڑا میں شیرہ کھل گا شاہ زندگیت رضا جھنوی طبیرستو بڑھا ناوے بھائی جان مافی دے منام جگ جے کو وفا مہا دکال کے چلے دے اوہی دے بیرات سجدے کرے دے اوہی دے بیرات سجدے کرے دے سیدہ جنا دے وفا مہا دے تیڑے روان تے پا باندی تے کوئی نہیں نا ایک امن بنین دے بچڑے کی تے تے ناؤ لاکھ بدمان آشم گئے گئے 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 تے ناؤ لاکھ بدمان اگراندہ خات لکھ لکھ لے بلاوائے جناماتم کرنا ہے جلے مکان واسطے آیا ہو بسم اللہ اے لالا چگل یا اگراندہ خات لکھ 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 اے کباس واسطے امال بنین دے پتر واسطے جڑا غازی جڑیاں غازی لیتو غازید تو جشان منائے گئے تیش بیر دے گلتائیں پانچن لئی غازی دے ہاتھوں کٹ جی کرو جڑا غازی جڑیاں جڑا غازید تو جشان منائے گئے تیش بیر دے گلتائیں پانچن لئی غازی دے ہاتھوں کٹ کٹوائے گئے جی ہاتھ میں جوڑا ہاتھ میں جوڑا میں نا کروں جڑا غازی جڑیاں غازید غازید اوہ توں اوہ دیید تو جشان منائے گئے تیش بیر دے لبدہ برکال تیش بیر دے گلتائیں پانچن لئی غازید ہاتھیں کٹ جوڑا غازید جوڑا غازید جوڑا غازید بسم اللہ جی کرو جوڑا غازید جڑیاں اوہ دین اوہ توں اوہ انہوں کی تئیش مارے لانے تے کوئی فکر نہیں یونکار چھوڑو رائے نبد سارا ماتم اور یانے جی اوہ کوئی فکر نہیں یونکار چھوڑو رائے نبد سارا ماتم یونکار چھوڑو رائے نبد خیر بھائی بقصد عبادت دین آلے نیاد حسین فیسر باس مالک کری نوکری مندور فرمائیے سارے دعا مندور مدلہ چلک کسے بھڑڑے بھران جوان بھرادی موت نہ بکھا مگو دعا چلک کسے بھڑڑے بھران جوان بھرادی میت نہ جاؤنی بھوے پچھوڑا جھنڈ بھی دعا کیوں مگ رہے آئیں کئی لاشوں چھوڑیاں اوہ سید نے تے غریب نسی سڑھوایا تے کئی واری آکھے آئے غربت جڑا لاش ابا کئی لاشاں چھوڑیاں اوہ سید نے تے غریب نسی سڑھوایا تے کئی واری آکھے آہائے غربت جڑا لاش ابا آج نہ اٹھکے ماتوکے نہ بیکھے میرے پاسے ابا آستے آیا بسم لگا جین خالی علم اوہ بھی رہا اپنے داشا بھیڑ کو آج دکھلایا تے تھرمو دے آباس دی بالانے نئیوں نا پاڑی دا آر کوئی آدھے جام سٹھو اور رینب غریب گئی جام سٹھو اور رینب دے مان مک گئی سلوات باعوازِ بلد علی بھائی اندر تشریف لے آئے اندر یہ مائک ٹھیک کر دے بابا جی سامنے علی بھائی آجے میری ملت دے غیرت مند لوگوں مفسرِ قرآن حافظِ نحج البلغہ خطیبِ الہام علامہ غزنفر عباس توسری حاشمز میں نہائیت ہی ممنونہ قبلہ صاحب جا کہ میرے بابِ قاضی سفدردِ اسالِ سواب دی مجلس میرے استادِ محترم سلطان الزاکرین قادر القلام فصیح الزبار بابا سید سابر حسین شاہ بے انہیں دے اسالِ سواب دی مجلس اور سلطان العلماء سلطان دا شاگردان اور سلطان العلماء علامہ غزنفر عباس توسری حاشمز توڑی سامنے کتاب